فَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ اُوْرُمْ عَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ مَبَرِكْ مُسَلْمَسَنْ عَلَيْهِ سَمْزَمْتَا پَانِي کون سا پانی ہے؟ اس نے پینہ ہو شیر ختم ہو تو ہاتھ دلتا نہیں ہے سمْزَمْتَا پانی 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 ہے تیرے مان سونے جتوں پارے پیوان جتوں پھر بھی تنچانی اور مدسَمْتَا پانی ہے تکاور تو بہت ہے اور آپ نے ماشاءاللہ پانی بھی نہیں پوچھا سفر بھی بہت لمبا ہو رات پہ اٹھائی بجے مجھے وقت ملا رات بھی آفیس صاحب کے بعد ابھی بھی دن کا برورام تھا ابھی سفر بھی بہت لمبا ہوا روڑ بھی ماشاءاللہ یہاں بات ہے جو اچھا بھلا روڑ تھا وہ بھی توڑ دیا ہے اب تو آج تو کمال ہو گیا تو پتہ ہی نہیں تھا بھی یہ بھی ہو گیا بہرحال پھر بھی میں سیدھا سٹیک پہ آگئے ہوں بھائی کے کہنے پر اب شیر پڑھتا ہوں تو میری تکاور دور ہو جائے گا اتنی محبت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحاناللہ کہنا ہے جب شیر خطب ہو اکھ 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 اک نسلہ بلے نئی صحابہ دے شد 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 اکھ اکھ تو نئی مک کر دے اکھ اکھ تو نئی مک کر دے اکھ اکھ تو نئی مک کر دے اوئے چلیاں بلے آئے شاد کے شک کر دے پتھر والوں کے آپ آتے آتی یقین کرے تھکاوت ختم ہو گئی اب تو جو میں تیسی زفہ بڑھوں گا شیر یہ تو بونس ہوگا دیکھتے ہیں بونس کتنا ملتا پھر پڑھتا ہوں گا اکھ اکھ تو نئی مک کر دے کیا بات ہے اکھ اکھ تو نئی مک کر دے بسر بھائی درہ سامنے دیکھنا اکھ اکھ تو نئی مک کر دے چھنگیاں 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی تاجدارے خطن نبوت تاجدارے خطن نبوت یا اللہ میں مسافر حضر آ کرتا ہوں جو بھائی دونوں ہاتھ اٹھائیے کہے زیجا بات اس کے بچے کو قرآن کا حافظ ملائیے گا تاجدارے خطن نبوت تاجدارے خطن نبوت تاجدارے خطن نبوت انہیں سکنی نوجوان کھڑا ہوگے کہے تاجدارے خطن نبوت کہے زندہ بات بات بابا دی بابا دی بابا دی بابا تا بڑی مشکل لبنہ ہی تھے تشوروی بابی دکام کیے ادھر سے کوئی نوجوان ہے جو زور سے پورے زور سے کہے تاجدارے خطن نبوت خادیانیوں کے میڈے حرام ہو جائیں کون سا نوجوان ہے جو اپنی جوانی دکھائے پورے آواز سے کہے زندہ بات تاجدارے خطن نبوت زندہ بات ایک چھوٹا بچہ چاہیئے اس بچے کو کھڑا کرو بیٹا کھڑے ہو گے کہو زور سے کہنے تاجدارے خطن نبوت کہو زور سے تاجدارے خطن نبوت زندہ بات پھر کہو پھر کہو پھر کہو ایک تبر شرم آنی ہے ایسے کون بولا پیچھے سے چھوٹا بچہ جیت بیٹا کہو زور سے پورے زور سے کہو تاجدارے خطن نبوت زندہ بات ایک تفہ اس کو میرے پاس بیٹھو ایتا لگتا وڈا ہوگی مولانا اللہ بس آئے برس رہ لیکھو آج او آج او آج او آج او بیٹا زور سے کہو اب کہو پھر زور سے تاجدارے خطن نبوت تاجدارے خطن نبوت زندہ بات جیتا جگ پر وانائیں دیکھو نو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پر وانائیں بہت دیکھو بزرگ بھی پر وانائیں جوان تو جوان ہے ماشاءاللہ جیتا جگ پر وانائیں کون کہے گا اسے ہے اوہ بابائے سہارانہ بابائے سہارانہ تا حسنے میرانہ موڑ میں چلا رہے ہیں بھائی خزر صاحب بھائی کا دل آئی تھی یہ جو ہے نا پورا زور لگائے زفر بھائی متصر بھائی جو ہے یہ نہ کہیں بینات خان بھائی نے بس ٹائم پورا کی ہے سہارانہ والا میں پورا ساتھ دے رہے ماشاءاللہ اور آپ بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ یہ تو پتہ چل گیا بندے نے کچھ کھایا نہ ہو تو پھر اچھا پڑتا ہے مجھے مطلب ہے کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے تو پردو میں سنے گئے یا جو بھی میرا دل آئے جو دل آئے رات سوہ دو بجے اڈائی بجے جب مجھے وقت ملا تو ایک میری حمد بڑی آرفی صاحب موجود تھے اور بڑی محبتیں دیں آرفی صاحب میں وہی حمد سے آغاز کرتا ہوں اہل سٹیج جتنے علماء بیٹھیں ہیں آپ کی محبتیں لیتے ہوئے ایک اس میں لفظ آئے گا تیرے لیے کیا تیرے لیے وہ آپ نے کہنے اس میں لیے کہ جانگی بھائی اللہ میرا آج وزو کے لیے کیوں بھائی پورے مجھے کا کلام نہیں ہے اگر پورا مجھے مجھے ملکہ 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 تو پھر تو کیا یہ بات ہے لیکن پندرہ بریس بندے ایسے ہوں گے وہ کہیں گے زفر بھائی تھکاوٹ دور ہو گئی مزہ آگیا ہے ہاں اللہ میرا آج وزو تیرے لیے ہے 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 ہر کام تہارت کا شروع تیرے لیے ہے ہر کام تہارت کا شروع تیرے لیے ہے ہر کام تہارت کا شروع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وزو تیرے لیے ہے ہر کام تہارت کا شروع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وزو تیرے لیے ہے ہر کام تہارت کا شروع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وزو تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وزو تیرے لیے ہے تسلیم کیا میں نے تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو آج وزو تجھی کو تسلیم کیا میں نے تو مسجود پجھی کو اوٹیوں میں تھے تیرا نوری نوری چاہتے رہی سے پھرمش کرتے ہیں تیرے لیے دیئے سجھتا ہے رکو پیرہ تیرے لیے سجھتا ہے رکو پیرہ جو اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے اللہ تو کرتا ہے بولے تیرے لئے سجدہ ہے رکو تیرے بھی یہ ہے اللہ ملایا آج پسو تیرے لئے ہے کہو تیرے لئے سجدہ ہے رکو تیرے بھی یہ ہے بولا نا آپ کی دو جو نیت نہ ہو گر ساپ نیت نہ ہو گر ساپ نیت نہ ہو گر ساپ تو پھر ایسی نمازیں پتہ نہیں کوئل سنجھے گا نیت نہ ہو گر ساپ تو پھر کیسی نمازیں نیت نہ کرو ساپ تو پھر کیسی نمازیں سب ہتھانا میرا تو یہ سب خوش و خوش و خوش و دیرے بھی ہے میرا تو یہ سب خوش و خوش و دیرے بھی ہے ہے یہ آنگا میرا آج و زیدیار ہے یہ شیئر میں رات نہیں چھپ اس کے اوپر لی نہیں پڑا لیکن یہاں پڑھنے کو گھلکا رہا ہے اور پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں جانسا شیئر ہے کوئی نار میں کودہ کو کوئی لو کے سنا پہے کوئی نار میں کودہ کو کوئی لو کے سنا پہے اس عشق کا ہر ایک بھکو تیرے لیے ہے اس عشق کا ہر ایک بھکو تیرے لیے ہے اللہ ملائے عاجب پسود میرے لیے ہے تیرے لیے سجنہ ہے بھکو تیرے لیے ہے اللہ ملائے عاجب پسود میرے لیے ہے اللہ ملائے عاجب پسود میرے لیے ہے تیرے لیے سجنہ ہے بھکو تیرے لیے ہے ہمارے عاجب صاحب نے عاجب پڑی تاتیز شیر پہ ہر سنت تیری ذات پہ تو موجود ہے لیے لیے ہے ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ مشرف مغرب شمال جنہوں جہاں دیکھو اللہ ہے لیکن شعر کہتا ہے ہر سنت تیری ذات پہ تو موجود ہے لیے قابی کی طرف میرا رجو تیرے لیے ہے قابی کی طرف میرا رجو تیرے لیے ہے اللہ میرا عاجب جو فضو کر کے بیٹھے دو ہاتھ اٹھائے اللہ میرا عاجب فضو تیرے لیے ہے تیرے لیے سجنہ ہے رجو تیرے لیے ہے علماء کی توجہ ہو ممبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ گینہ ہے قرم نمبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا قرم ہے نمبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا قرم ہے آگین نے جو چھیلا وہ موزو تیرے لیے ہے آج اللہ آج وزو تیرے لیے ہے سبحان اللہ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے کہیں سبحان اللہ ایک کلام اردو کا اور ہے اس کے بعد سریکی اور ہم انشاءاللہ پنجابی پڑھیں گے سریکی صرف ایک کلام اردو کا اور سنگیتی ہے ہمارے ابھی اسمائی بھائی کہہ رہے تھے کہ علماء دیوبند کے جو ہے مجھے وہاں سے میسیج آیا تو یقینا یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد اویس خان قاسمی کیا نام بتایا مفتی محمد اویس خان قاسمی فازل تاراللوم دیوبند انہوں نے مجھے ان کا میں نے یہ کلام پڑھا مجھے چار پانچ ماہ ہو گئے میں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں تو وہی انڈیا میں پہنچ گیا کہوں گے سوشل میڈیئے کا دور ہے تو بڑی محبتیں ملی یہاں بھی پڑھنے کا ارادہ ہے تو سنیں گے نا انشاءاللہ این بار میں کہوں گا مصطفی 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 چوتھی بار آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے مصطفی کہیں گے انشاءاللہ بادہ ہو گئے ہم پتہ بادہ کریں چوتھی بار مصطفی ہر بار آپ کہیں گے کہیں گے انشاءاللہ مصطفی 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 چوتھی بار پہ دونوں ہاتھ بکھانے اور کہنا ہے مصطفی 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 محفل کونوں مکہ کے محر تابا اے رسول محفل کونوں مکہ کے محر تابا اے رسول محفل کونوں مکہ کے محر تابا اے رسول محفل کونوں مکہ کے محفل کونوں مکہ کے شاہ بھومان اے رسول سارا عالم آپ کے آن میں سے روشن ہو گیا ہر اللہ جانتے ہیں ٹھٹا ہی پر پاکستان میں مسئ'! لگتا ہے بکھر والے آج کہی اور زورuks میں ہیں لگتا ہے اس سے بڑھ جائیں گے ہاں سارا عالم سارا عالم آپ کے آن کیسے روشن ہو گیا سارا عالم آپ کے لئے آنے سے روشن ہو گیا خال کے عرض و سما کے پیار مہمہ مصطفی 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 محفلی گونوں مکہ کے مہر تابا چار سیکنٹوں میں میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موجے سناؤں گا کمیں سیکنٹوں میں؟ علماء دیوبند کا کلام ہے دیکھنا شاعر نے افیر کیا چار سیکنٹوں میں دو موجے اگر آپ کی کانوں کی سماعتوں میں آ جائیں تو پھر پانچنے سیکنٹ پہ سبحان اللہ کیا کہ بتانا ہے ہاں 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 ہنگلیوں سے چشم جاری ہنگلیوں سے چشم جاری پتھروں نے دی کمانا ہاں ہنگلیوں سے چشم جاری پتھروں نے دی کمانا ہی ہنگلیوں سے چشم جاری پتھروں نے دی کمانا ہی کمانہ ہنگلیوں سے چنہ کے آپ ہی ہے اس سے چہا کے چاہنے چاہا کے رسول موسفی 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 چاپچک کر دیں چوتھی بار پر دونوں ہاتھ اکھا دیں گے نا مصطفیٰ 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 مو فیلے دونوں مطا کے مطاہے رسول ایک شب میں ایک شب میں اس جہاں سے اس جہاں کا ہے سفر ایک شب میں ایک شب میں ایک شب میں اس جہاں سے اس جہاں کا ہے سفر مزا تو اب آئے گا جب میرے موز سے اگلا جملہ نکلے گا آپ کے دل کو ہلا کے لکھ دے گا ایک شب میں اس جہاں سے اس جہاں کا ہے سفر آپ ہی نے رب کو دیکھا آپ ہی نے رب کو دیکھا آپ ہی نے رب کو دیکھا جاں کا اس بھی موسطفہ نظر موسطفہ مصطفیٰ جو اندھیرے میں ڈڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں قبر بھی اندھیری ہوگی وہ دو ہاتھ اچھا گئے گئے مصطفیٰ 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 اگر ایسے مصطفیٰ کہو گئے تو قبر ہوگی اندھیری پر جیسے اچانک لائی جا گئی ہے ایسے ہی لائی جا جائے گی لیکن 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 دل سے کہنا ہے دل سے کہنا ہے دل سے کہا کہ ایک دفع پھر بکھاؤ مصطفیٰ مصطفیٰ اگر پیچھا ا Eine پیلation اللہ اندھیتا ہے مصطفیٰ مصطفی 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 مصط جہاں بھی اس شیر کو پڑا ہے اتنی محبتیں ملی ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور اسی شیر کی وجہ سے مجھے حضرت نے میسیج کیا اس شیر کو جس طرح میں نے پڑا ہے اگر آپ کو لگے کہ زفر بھائی باتیاں ہی لکھنے میں اخیر کی ہے مفتی صاحب نے تو پھر جتنی آپ سخی بن کے سبحان اللہ کہیں ایک بار کہیں دو بار تین بار یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں مفتی صاحب لکھتے ہیں آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا سبحان اللہ آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا اچھا بتاؤ بکھر والوں آپ نے حضور کو دیکھا ہے نہیں ارے گرمی بھی بہت ہے حضور کو آپ نے دیکھا نہیں پر گرمی میں بیٹھتے ہو اور بار بار کہہ رہے ہو سبحان اللہ کبھی دونوں ہاتھ کھڑا کرتے ہو کبھی کہتے ہو مصطفیٰ ارے نہیں دیکھا تو یہ حال ہے یہ جوان بار بار ہاتھ اچھاتے ہیں تڑپ رہے ہیں کہیوں کے آنسو آرہے ہیں ارے نہیں دیکھا تو یہ حال ہے آپ کا جب دیکھو گے نہیں دیکھا تو اتنا جذبہ ہے جب قیامت والے دن حضور پہ نظر ڈالو گے میرا تو دل مانتا ہے یہ پورا مجمع میشر والے دن جب دیکھے گا تو دون سے ہی کہنا شروع کر دے گا مصطفیٰ 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 آپ نے تو نہیں دیکھا پر دیکھنے والے کون ہیں سمید ایک کچھ سوچ سمجھ کے نام لو حالات بڑے ضراب ہے اگر دل اجازت دے تو پھر آتھ اٹھا کے کون تھے وہ کون پاپا کے پروہ کے کون تھے حضور پہ احمد آنے والے کون حضور کے لئے پچے قربان کرنے والے کون حضور پہنچانے والے کون حضور پہنچانے والے کون آج ہمارے چیرے پہ تانی ہے بتانے والے کون 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 صحابہ سے محبت کرو آپ کے پاس سب کچھ آ جائے گا اور جس نے صحابہ کو چھوڑا کچھ بھی نہیں بچا بچا کچھ ہے نہیں بچا مبارک ہو سنیوں آپ کا سب کچھ بچ گیا آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا ہم آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا ہی ہو گیا پیاری سورت حسر کا چہرہ پیاری سورت حسر کا چہرہ نور پرہ اے رسول آخری بات مصطفیٰ 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 محفلے کونوں مکان کے محرِ تابا اے رسول آخری بنا جلکہ ایمان تعدہ ہوئے بس وہ کہیں زبان کی زبان اللہ مصطفیٰ 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 جو مصطفیٰ 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 مصطفیacs تیرے پیر چونے دیا ہر بھی چانم آیا تیرے پیر چونے دیا لب جاوے شالہ حسن حسین دینا نیڈی کل بات کریں تیرے پیر چونے دینے تصور آدھا چل دیآدا ابو بکر صدیق کو مولا ابو بکر صدیق دے دروازے دے شاید تصورت گیا کھڑے تیوان کی آدھا ہے تیوان کی آدھا ہے سونے صدیق ہاں گھر آدھا سونہا گھر آدھا مولا صدیق کیا ڈالی کو خیش ہے تیوان کی سنتے سی تیوان شایر نیوالا ایکیا دیتیاں بی تُساں کتری سمان لگ سکدے ہر جو وقت صدیق میں بارے شائر آگئے ہیں کہ آپ پاک صدیق میں غار ہوئے کہ آپ پاک صدیق میں غار ہوئے میں درمیان میں کھڑا ہوں آدھا مجمع ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے یہ شیر ہے آپ کا ابھی آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے اگلا شیر ان کو دیوں گا دیکھتے ہیں ابھی کتنے ہی سبحان اللہ کہتے ہیں پہلے آپ کا دوسری نال ملنا ہوئے تو آڈی مرضی پرشے تو آڈا اگلا ہے اے ندھ کہ آپ پاک صدیق میں غار ہوئے ایک میں ہوا توجہ یار ہوئے بھائی دیکھنا کدھر سے سبحان اللہ زیادہ آئی ہے کہ آپ پاک صدیق میں غار ہوئے ایک میں ہوا توجہ یار ہوئے ایک میں ہوا توجہ یار ہوئے سب ڈنگ مارے پھویں لکھواری ڈنگ یار چھلے دیں شانہ صدیق اکبر مصطفہ کا ہم سفر سنوہاتو کسی سامنے رائے مصطفہ کا ہم سفر مصطفہ کا ہم سفر سب ڈنگ مارے پھویں لکھواری ڈنگ یار چھلے دیں آپ کو مبارکو اب ذرا اپنے ان بھائیوں کا ذوق دیکھئے گا اب آپ کی باری ہے اور آپ کے نصیب میں آئی ہے مولا علی کی خواہش اب مولا علی سے تیار کرنے والے دیکھتے ہیں باری آپ کی یہ توڑی مرضی نار رنہ ہوئے تھے توڑی مرضی پر شہر ہے ندر خیبر کے میدان سے کافلہ واپس آ رہے میرے نبی نے کہا سلاللہ ہو کہا علی ترہ جھولی بچھا آج محمد دل کرے دے جھولی علی تھی ہوئے کہ میں کوئی جھولی اچھ آرام کرا سونے علی نے آکھیں سونے آو اور جھولی بچھا گی تھی مولا علی نے کہ نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک انہیں جھولی جرہ گی تا کہ حضور تھی اکھ لگ گئی حضور سمگے نید آگئی اسر کا قیم آئی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا اسر نماز حلی صحابہ نے نہیں پڑی حضور نے بھی نہیں پڑی کہ جی میں جی میں سورج تلے ہو دائے نا غروب ہو دائے کہ تلے بیندے تھے مولا علی انہیں حضور کوئی دے تھے مولا علی پہلے ہی میں لے دائے پہلے آفتاب نبوت کو دیکھتے ہیں پھر اس صورت کو دیکھتے ہیں اب یہ نیچے جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ غروب ہو رہا ہے ادھر دیکھتے ہیں زوکے چھونا ہون میں شیر پڑھنا ہے اچھا کریندے 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 سورج غروب ہو گیا اسر نماز گئی اور مولا علی نے حضور کو جگایا نہیں ہون میں شیر پڑھنا ہے مولا علی صاحب پر پوچھے ایسے اکو بل کیا تھیا بل سورج بل واپس کی میں آیا سورج بل واپس آئے وے بل آؤ مولا علی نے نماز دا مسئلہ آیا کہ حضور نے کیا لی گھبرانا سورج بل واپس آئے پر میں شیر پڑھنا ہے نام علی آکھیا یا شرمہ واری جوانو دن کوڑنا علی آکھیا یا شرمہ واری تیری ذات جو دھیر پیاری آئے 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 علی آکھیا یا شرمہ واری تیری ذات جو دھیر پیاری مجھے دیکھنا ہے خود تو خود جمالہ آئے گی علی آکھیا یا شرمہ واری تیری ذات جو دھیر پیاری میری چھولی بھی چکیرا سر ہوئے تینگو یار سوئے دیکھنا اینگو یار سوئے دیکھنا آخری شیر اور یہ ہے مشترکہ آپ کا بھی آپ کا بھی ہے اور سٹیج والوں کا بھی ہے رات یقین کریں جب پڑھا تو بڑے آسوں میری رات دیکھئے جوانوں کے حضوروں کے اور میں شیر پڑھتا ہوں سجیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ گھر میں ہیں اور ان کی خادمہ پاس بیٹھی ہے اس کا نام ہے حضرت فضہ کیا نام ہے حضرت فضہ یہ ہاتھ پا لکھیں توجہ کرنے حضرت فضہ پاس بیٹھی ہیں کام کر رہی ہیں گھر کا اسمائل بھائی ذمہ داری دینا حضرت فضہ پاس ہیں اور اماں فاطمہ کو کہنے لگی اماں میرے ایک خواہش ہے اماں نے اکھیا ڈاس کیا خواہش ہے اب حضرت فضہ نے ان خواہش بتائی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھتا ہوں کتنی سبحانہ لے کے بیٹھے ہو حضرت فضہ کہنے لگی جناب سجیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ حق لگینا حق لگینا تیرے خرد دکھے زہرہ آمینہ آہا کیا ہوا بات ہے ہوا بات ہے تیرے خرد دکھے زہرہ رانیہ رانیہ میے پستائے ہو چانی商 ماما نے آے کیا کیا چانییں تیرے خرد دکھے زہرہ اگر آپ زوک میں نہیں آئ virtuous رہ دیں گا بس آگے نہیں پڑھوں گا تیرے خرد دکھے زہرہ زہرہ تیرے گھاری مچ سہرا را دیا میں فیسائے ہو چانیا میری گودچ میری چھولیے میری گودچ حسن حسین ہونے تیرے لالے کھڑے دیا سبحان اللہ کیا وہاں ہے شہر لعہ حسن حسین دینہ نے دی کی قلبات کرے دیا رب جاوی شہر لعہ حسن حسین دینہ نے دی کی قلبات کرے دیا رب جاوی شہر لعہ حسن حسین بہر تمہارے متصر بھائی کا ایک گکم تھا محلیمہ کی لوری کا اور ما شاء اللہ وہ آگیا اگر یہ نہ ہوتی سٹیج پہ تو بس اب میں نے آگے شانی صحابہ کی طرف چلے جانا تھا اب وہ آگے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو ان کی جو پسندیدہ لوری ہے وہ سنائی جائے تو اممہ حلیمہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھار گھنائے ہیں میں کوئی لکھا ہے کہ محلے دبی میں کٹھیا ہوکے گئیاں آن کھڑ گیاں ماں کے علال گھن نہیں ہے کیڑا سونہ گھن نہیں ہے زیادہ سہی کوئی تعرف دے کروا اگو اللہ مانے کی آن کیا آمہ کھڑ گیاں آنکھے حلیمہ یہی فرمائش ہے ناوکی اس کی وجہ سے مدسر بھائی نے مجھے بولایا ہے آنکھے حلیمہ ہو یا کمالے آنکھے حلیمہ ہو یا کمالے جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے علالے آنکھے حلیمہ ہو یا کمالے ہو یا کمالے جیدہ ملی کوئی نہیں ہو یا علالے اوہ ملے علالے جیدہ سب توں سوڑن ہے انہوں لے کے آئینہ انہوں لے کے آئینہ جیڑا سب تو سوڑا ہے اور لے کے اینیاں امہ کھڑ لگیاں کھڑ ہسے داتے ہوندی سجری صویرے ہسے داتے ہوندی سجری صویرے ہسے داتے ہوندی سجری صویرے ہوتو چل چمیندہ جتے رکھ دا پیرے تیرا حضور بھی چال دیکھنا چاندہ سبان اللہ کے نام ہوتو چل چمیندہ جتے رکھ دا پیرے جیڑا سب تو سوڑا ہے اور لے کے اینیاں انہوں لے کے اینیاں آنکھے حلیمہ ہو یا کمالیں جیڑا ملی کوئی نہیں ہو بھی لے اللہ لے جیڑا سب تو سوڑا ہے اور لے کے اینیاں انہوں لے کے اینیاں جیڑا سب تو سوڑا ہے انہوں لے کے اینیاں انہوں لے کے اینیاں انہوں لے کے اینیاں دے دل پر دے کوئی دے بند دے ہیں دے نا دے دچھا کرو دے دچھا کرو آیا تا کھڑے پھر پروگرام دے دے ہیں مبیندہ نہیں بند کی تا سی پروگرام علیکو پریشانی ہوئے پھر ناد خانہ نمبر بند تے وال جیڑے پروگرام علیک پندے دے حالت ہو دے ہیں میں سے شکر ہے حلیطہ گئی میں اور میرے اللہ پاک میرے میں کوئی زد رکھتی میرے کوئی آواز سونی گیا ہے نہیں نا میرے کوئی انداز گئی بندے تھے میرے تھے فتح ویلان ویسے تیار بیٹھے ہوئے اے تا میں آت خانہ کیا نہیں میں کوئی اللہ نے جیڑی عزت لیتی ہے کیوں لیتی ہے یہ وجہ تو یہ بندے کو پتہ ہوندہ ہے کہ آسی یہ ٹیم بیٹھتا ہے جیدے اس نے مدسر بھائی کال پریشان ہوگی میں نے کہا پریشان نہ ہو وعدہ کیا ہے زندگی اگر سانس چل رہا تو آئیں گے انشاءاللہ اچھا میں پڑھ رہا تھا ملے یا نالے جیڑا سب تو سوڑا انہوں لیکن یہ احراری صاحب شیر سننا اب وہ جو بی بی ہیں تھی رہا انہوں نے کہا جیڑا سب تو سوڑا حلیمہ تیرے پوتر سب تو زیادہ سوڑے امہ نے کہا ہاں ساری آپ نے اپنے کھار گئی ہیں تبال کے ان کے آگئی ہیں ایک لگی حلیمہ اڈی دیکھتا سہی اس ایڈا پوتر کتنا سوڑے دیکھ امہ نے بچھا سارا کو دیکھا کھڑ لگیاں امہ کھڑ لگیاں پہلے ہالکی سن ساکی صاحب پہلے ہالکی سن ہونہ ہالکی نے پہلے ہالکی سن پہلے ہالکی سن پہلے ہالکی سن میرا اشارہ سامنا پہلے حال کی سن میرے لال اکی تو آگے لال اکی جینا سبزوں سوڑیں انہوں نے ایک ہے یہ جو شیر ہے اس شیر پہ میں نے بزرکوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے جوانوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے بلہ میں اللہ کی قسم اٹھا گی کہتا ہوں اکثر جگہ میں نے یہ شیر پڑھا تو آٹھ دس سال کے بچوں کو ہی میں نے اس شیر پہ روتے ہوئے دیکھا ہے پتہ نہیں شیر میں ہے کیا دیکھتا ہوں آپ کتنی سبان اللہ دیتے ہو اممہ حلیمان مجھے دیا کر لگیاں حلیمان یہ تیرے سرے سرے سو سونا کہنی دیکھا عبداللہ سونا کہنی تو آدھی کوئی یہ سب تو سونا آدھی تیرے سکتا پتری دارا سونا ہے مجھے دیکھنا اممہ نے ویڈی ٹھاپنے سکتے پتر اکھنا کہ ہاں ہاں میرے سکتا پتری سونا ہے اکھنا کہ وال شیر چین کر گئن ایک گال چین کر گئن اممہ نے آکیا تو کجا من کجا یہ کہاں ہو اکھنا کہ اممہ سکتا پتر زیادہ سونا نہیں ہوں گا سوڑ والا مہدہ جواب اممہ کھڑ لگیاں ایسے ویڈی ٹھاپنے سکتے 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 میں تکڑھیں لکھوں کانڈی نہیں کیتی تو ساتھ میں میرا پتر سوڑھا اس ساتھ جس میں نے سمدھے ہاں نا دیکھیں کہ نہیں سوڑھے کو کانڈتا نہیں تھی نہیں پتہ اللہ حکم اللہ حکم اے نو سوڑھے لکھے یاں کدھے کانڈی نہیں کیتی یا اللہ اس شیئر کے ختم ہونے پہ جو جو میرے بھائی دونوں ہاتھ بھرن کر کے سوائے لکھیں امی کو ضرور جنت نسیب ہو امی کو ضرور جنت نسیب ہو امی کھل گیاں سکھ دی نوحا کے اللہ ملائے سکھ دی نوحا کے اللہ ملائے امی لکھ سلامہ جس ماں دے جائے سبحان اللہ 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 جو کہتا ہے میری ماں جنت میں جائے ماں سکین ہاتھ کھلا کر امی لکھ سلامہ امی لکھ سلامہ جس ماں دے جائے امی لکھ سلامہ جس ماں دے جائے امی لکھ سلامہ جس ماں دے جائے امی لکھ سلامہ 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 جس ماں دے جائے جیڑا سب کو سوڑے اوڑ لے کے آئیاں اچھا اندھیرہ یا اندھیرہ پیدا نہ جوان او میڈے سوڑے دا پتا سوڑا یا مر ہے نبنی دو آدھا جیڑا سمر ہے مون تیرمو آنکھو دنا اومر ہے اللہ انہی عمر سو سال کرے اوڑا نا اومر ہے اوڑا نا اومر ہے اوڑا نا اومر ہے اوڑا نا اومر ہے تاما دی ہے جیڑا مرشد علیدہ ہر بندہ نہ پلیسی اگر کنی حمان ہے لیکن پلیسی دیکھے لگنے سامرے ایک انہی بیٹھے ہو داما دی ہے جیڑا مرشد علیدہ جیڑا کھوٹ پڑیا سہرابی دی دی دا دار دافر وہ کون ہے مونگر نوؑ آغود نا اوڑا نا اوڑا اوڑا نا اوڑا نا اوڑاOs 123 اوڑا نا اوڑا نا اوڑا نا اوڑا نا اوڑا نا اسے نا اوڑا12 بھائی نعرہ نہیں ہے ایک منٹ اجھا ہوا ہے تمام آباب اپنے موبائل ہم کیا جلدی جلدی اسے موبائل میں کہاوجات موبائل آج بھائی ناکر نہ کر ہاتھوں کو کسامیں دھرائیں گلی گلی نگر مگر گلی گلی نگر مگر سنا خان ورسول حدث کو شہزاد سوچڑ نامو ایک دمی اچھا یہ میں لگتا ہے جنہیں اسمان تو ستارے تلے آگئیں بل مزارت آئیں نہیں ستاری ہاتھ میں لہرامنہیں موبیل اٹھے گھیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا باسہ بابا سوک و شام کیا جائے گا اکے گھیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا باسہ بابا سوک و شام کیا جائے گا پھوکتی ہے آقا کو جائے آقا کے صحابہ کو جنائے سے لوگوں کا حرام کیا جائے گا وہ کیسے موسیقی 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 ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑے گا جائے گا مہ جانٹی جہان گا حسین پادشاہ نارائے حسین میاں گا با حسین مارا اے حسین میں تھا واہ حسین واہ حسین پانچ کفر دو درہا واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اچھا بتاؤ اکھے بانو آگرہ بیٹا اچھے نمبر لے لے میٹرک میں اچھے نمبر لے لے اور پورے بکھر میں سب سے زیادہ نمبر ہوں دوست کو کیا کہو گے ہائے کیوں پاس تھی کی کوئے رو چھوڑا بھی ہوئے کیوں تا 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 کانڈ لبا چھوڑی بھی تو پاس ہی تھی کی کوئے توں کیوں پاس تھی ہوئے اچھا اس کا باپ روئے گا نہیں اس کا بھائی روئے گا بلکہ وہ تو مٹھائیاں بانٹے گا بانٹے گا کے نہیں اچھا بتاؤ تیرا بیٹا کامیاب ہو تو تو مٹھائیاں بانٹتا ہے اور خوشی بناتا ہے بتاؤ حسین سے بڑھ کے کوئی کامیاب ہے حسین انتہان میں کامیاب ہو گیا حسین کا اللہ نے انتہان لیا سبر کا تو حسین اس میں کامیاب مانتا اٹھایا تو حسین اس میں اب جب حسین کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا ہاں نارائے حسینی آدھا با حسین واہ چند کی جوانہ کا حسین نارائے حسینی آدھا با حسین واہ 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 کربلہ کا شاہ حسنگ کربلہ کا شاہ حسنگ کربلہ کا شاہ حسنگ کس نہیں تھائی شہد سے مٹھا شہد کیسے مٹھا شہد بلکہ میں شہد کی شمان کروں بلکہ لاکھ شہد کریں کروں پر میرے شہد کا مقابرہ نہیں کر سکتے جو میرے مجھ سے ابھی پکلے گا پیدا ہوئے اکا بکتی کنچی ازانے پیدا ہوئے اکا بکتی کنچی ازانے کھنٹی جو حسن چوسی نبی کی زبان سبحان اللہ کیا باز ہے کھنٹی جو حسنگ کسی نبی کی زبان باز ابر باری بار میں لاکھوں شہد قربان کروں اپنے نبی کی زبان پہ اپنے نبی کی زبان پہ جو لواب مبارک ہے میں لاکھوں شہد قربان کر دوں اس کو پیدا ہوئے اکا جتی کنچی ازانے پیدا ہوئے اکا جتی پیدا ہوئے اکا بکتی جو حسن چوسی نبی کی زبانے اسمہر بھائی جہانگیر بھائی مزتیں ہونا لائے کہ ناموی حسین دا نبی میں رکھی آئے قربان لائے اچھا خیزر بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہے سوان والے بھائی کی دوارہ کم چلنا پیئے سب پہلے تو بندو بسکار کر رکھا تو کوئی پتہ آئی پی آپ پاکستان ہے چاہتا آئے آئے پہلے آدھے آس سے اپنی ہاں تبدیلی آئیے تباہ تھی گئے ہیں بلکہ کوئی حال کہنی وہ میں تبدیلی بھی لگی نہیں گئی دعا کرو یار ملک تھی حالات چھیک تھی میں آج سامنے گھروں نکلا تو میں کو بھائی رسے نہ پیا غریب رول گئیں گے کہیں کرو چار ہزار پیمان گندم ٹھیکی چاہ رہے ہیں اے جہے ڈو لک میں غریب کھان دے ہیں اوندھے تو بھی وہ اگر کہیں اچھے سالن نہ نہیں کھا سکتا پانی نہ نہیں کھا گیا وہ بھی دور تھی نہ دیں پاکستان دے حالات بڑے خرافن یہ تھے کئی نیک لوگ بیٹھے ہو سن جنہ دی دعا فوراں قبول ہوتی ہے میں سارا کو کھیسا کہ آج جس ویلے تو سو بھارے ہو سو چار یا اٹھ نفل پڑ کے تحجت دے اللہ کو دعا مرسو یا اللہ ساڑے ملک دے حالات بڑے سلاب آلے یقین کرو سا دیکھایاں سلاب دل کے حالات ہیں تو کوئی ڈسا نہیں سکتے ایک چار پائی اتھے کھڑیئے ایک چار پائی اتھے ایک چار پائی ویچے تدلے معصوم بچے جوان بچیاں یقین کریں اپنی عزت چھپا کے اس چار پائی کے نیچے رہتی ہم تو مزے میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں پر جہاں سلاب آیا آپ وہاں لوگ یہاں تو چلے جاتے ہیں تونسہ میں چلے جاتے ہیں راجنپور میں چلے جاتے ہیں ابھی آرفی صاحب یہاں سے ابھی بلوچستان ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ کل وہ بلوچستان پہنچیں گے میں آپ سے بھی پورے مجمع سے کہوں گا کوشش کریں بلوچستان تک پہنچیں ہمارے وقار بھائی سن سے آئے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں سن میں حالات بڑے خراب ہیں وہاں تک پہنچیں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ نارائے حسینی آگا وہاں حسینی آگا وہاں اگا کیتا سجدہ پہ اُتھے بیٹھ جاندینے گر نائے چانے اکا سر میں اٹھاندینے جنہ لئے حضور کیتا لبا سجدہ آخری پار نارائے حسینی آگا وہاں حسینی آگا وہاں نارائے حسینی آگا حسینی آگا محسینی آگا وہاں وقار بھائی اس لئے پر جلوہ فروز ہوگی اتنے تو وقت مل گیا حالانکہ ہم آئے کٹھے ہی ہیں اینا کا کھانا کھانا نہیں کھا گی تو اس نے کھا دے کیا نہیں کھا دے یہ بہت میں رہا خیال دے چلے وقار بھائی نے کھا لیا تو سمجھو ہم نے کھا لیا کئی مسکرار ہے مجینے کھینے دے آگری شیلکار بھائی آپ کی مظر کرتا ہو یہ نے سمجھے کہاں دے رہا ہے یہ زیری طور پر اندھیر ہے دل ان کے روشن ہے سب کی دل روشن ہے صحابت ہو جاؤ قربان سنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بٹی صاحب کیا بات اللہ بہت آپ کو سلامت رکھے دیرہ اسمیل خان میں بھی ہمارے یہ محمد بٹی صاحب بڑی میند کر رہے ہیں کئی بے گھر ایسے چھے سیلات کی وجہ سے جن تک لوگ پہنچ نہیں سکے یہ اپنی ٹیم کے ساتھ بنا پہنچ رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے صحابت ہو جاؤ قربان سنیا بکھر شیر جہان سنیا صحابت ہو جاؤ قربان سنیا بکھر شیر جہان سنیا سنے دے صحابہ صحابی سنے دے صحابہ سنے دے صحابہ سلام کرنا دے اللہ انہی باب 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 سلام کیا بات ہے یہ بات ہے کیا بات بھائی اللہ کچھ رکھی آپ کو دیندے سفیر گن آگکھا دے وزیر گن سوندے صحابہ سرمان کھنڈی کیر گن میری بات نہیں ہے بلکہ پڑھ لاؤ رب دا پوران سنیو بز میں حسان دے چوان سنیو بز میں حسان دے چوان سنیو بزم حسان دے جوان سنیوں بزم حسان دے جوان سنیوں اب راضی بیٹھے نراغ جو راضی بیٹھے وہ سبحان اللہ وہ ایک ہمارا نات خان پڑھ رہا تھا اس کو تائم ملا آدھا گھنٹا تو اس نے کہا بندے تو بڑے ذوق والے وہ ٹائم آدھا گھنٹا اس نے کہا نہیں نہیں یہ بہت ہمیں اس نے گھنٹا کر دیا جب گھنٹا ہو گیا تو بندے پریشان بھی یہ تو ہون ایک اکیویں ہونہ ہونہ ہون بس کا وہ نہ چھوڑے جس ورے ٹیڑھ گھنٹا گزرانا بندہ اکھا بکا موقع ہے مدسر بھائی ایک بابا بیٹھا ہی ہائی پتھان بابا نے ہک چکر ایمیل آیا ہک چکر والی میں لیا جس ورے تریزہ چکر لائے ناد خارو کر بابا خیر ہے کبھی ایدر کبھی ایدر کہو تمہیں بس کرو کہو تمہیں بس کرو کر کہو تم نراض کہتا نہیں مڑا تم پڑھو پڑھو تم جو جو گھر سے سوچ کے آئیے وہ سب پڑھو سب جو جو تمہارے ذہن میں آئے بھی آگ ان کو سنانا ہی سن سنانا ہوں بابا پھر آپ بیٹھو کہتا نہیں بیٹھتا نہیں تو وہ بندہ دون رو جو تمہیں لے کے آئے اللہ پا خوش رکھے یہ ہمارے ساتھ وقار بھائی بھی ساتھ ہی تھے ہمارا رفیقے سفر کدھر گیا بھائی ہاں یہ بیٹھا ہے رات پھر اس کا کلام نہیں ہوا کیونکہ جہاں بز میں سان کی محفل ہو تو اس کا تو کلام ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ آج امید ہے بھی چلو ایک یا ڈیڑھ منٹ یہ پڑھے گا دو منٹ بعد آپ دیکھنا اس سے پڑھا ہی بھی جائے گا کام پھرے لگ جاتا ہے تو یہ دو منٹ پڑھے گا آپ جو سخی لوگ بیٹھے اس کی خدمت کریں گے یہ علماء کا خدمت گزار ہے مفتیان کا خدمت گزار ہے دو منٹ یہ کلام پڑھے گا جہ دو دن حشر دے سوال ہونگے ہامنا ساڑے آمنا دے یہ پڑھے گا آپ سب نے خدمت کر دیں اسلام علیکم جہ دو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے جہ دو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے اور جنت دنوں جائے گی سوال ہونگے جنت دنوں جائے گی سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے جہ دو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے اور جنہ ساڑا پاڑھی دے لال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا 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 دے لال ہونگے ماشاءاللہ شہاب بابا اسامنی بہت ہی ہیں ہمیں ایک صورت صورت انداز میں کلام پیش کیا عالم اسلام کی عظیم صلحان رسول مقبول زمانہ محبوب عوام جناب محافظ زفر شہزار گجر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اسچیل کریں سرزمین سیدھ سے مشریف لارہو مہمان جناب وقار بابا صاحب مشریف فرما ہے ان کے بعد انشاءاللہ عزیز آدھ کے ہمارے پروگرام میں جو خطید ہے جناب حضر مولانا افطلاح نام صدیقی صاحب کا نورانی وجدانی خطاب ہوگا آپ تماما باب وہ خطاب جو سمات قزے کے بعد جائیں وقار بھائی کا تعلق سرزمین سیدھ سے ہے تو میں سیدھ کی ایک ہستی اٹھی پورے پاکستان کے اندر صاحبہ کی عظمت کا پرچم لہرایا تھا وہ دونے جو شیر پڑھے تھے صاحبہ کے حوالہ سے وہ شیر پڑھ کے میں وقار بھائی کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں وہ ہستی کہتی کیا تھی وہ پروانِ محمد کے میں پروانا صاحبہ وہ پروانِ محمد کے جن بھائیوں کی موبیل کی بیٹری ہے وہ لہتے جلائیں اور ہاتھوں کو فضاء میں لہرائیں علامہ علی شرہدری فرمایا کرتے تھے کہ وہ پروانِ محمد کے میں پروانا صاحبہ کا وہ مستانِ محمد کے میں مستانا صاحبہ کا وہ دیوانِ محمد کے میں دیوانا صاحبہ کا یہ شوق سے نام صاحبہ کا کرچچا عام صاحبہ کا گرطلب ہے تُجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صاحبہ کا گرطلب ہے تُجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صاحبہ کا بابا بابا کے ساتھ صحابتِ سفر دے رہا ہوں سما خانِ رسول مدہِ صحابہ وحنِ بیت سازم رکھائے جنت کی طرح быстрے صاحبہ سمشہ صاحبہ طورت صاحبہ اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ بوری صاحب کی دعوت پر حافظی ہو رہی اللہ رب العزت سے دعا ہی کرنا پاک میرا پڑھنا آپ سب کا بیٹھتے ہیں اپنی بارگاہ محبت سے جو بیٹھے دارا محبت سے ایک دفعہ کہنا سبحان اللہ اندھیرہ صرف آپ کی طرف ہے اسٹیج روشن ہے ماشاءاللہ ہے کہ نہیں ہے ماشاءاللہ آواز آریے آپ تو بہترین انداز میں بھائی اسماعیل صاحب نے آپ کو جگایا اور زفر بھائی کے تو کیا کہنے گا ماشاءاللہ بلکہ اس طرح کہو گا کہ صحابہ کے پروانوں کی کیا کہنے گا ماشاءاللہ آئے درود پاک پڑھے ملکے اس کے بعد میں اپنی حاضری کا آگاز کرتا ہوں محبت سے ایک دفعہ ایک دفعہ مال super اس سے آگاز کر رہا ہوں خوئی ایمان ! یہ جو سامنے بیٹھے بہتakin ہے نظر کیا ہیں آپ پیچھے بیٹھے فضل رسول اللہ یہ ساری دنیا جو چل رہی ہے اللہ کی قدرت ہے کہیں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں تو کہیں پانی میں ڈوب رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اگر وہ چاہے تو اس پانی کو چند لمحوں میں ختم کر دے وہ اس چیز پر قادر ہے ہے کہ نہیں ہے سندھ والوں کے حالات آپ کے نظر میں ہوں گے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مصیبت سے سب کو آزاد فرمائے تو آئیں ایک علام سے آغاز کرتا ہوں شاعر کے لکھتے سنیے گا سنیے گا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا جب میں کہوں چلاتا ہے خدا تو ہاتھ اٹھنا چاہئے ساری دنیا کو چلاتا ہے